میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ رسول اکرم شفیع آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عزبت نشان ہے کہ میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اس کے دس درجات کو بلند فرمائے گا اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھے گا اور اس کے دس گناہ معاف فرما دے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلیہ وصحبہ وبرکہ وسلم شیخ طریقہ تمیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العلیہ اپنے ایک رسالے کرامات فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہوں میں ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر نے حضرت سیدنا عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہوں یہ بہت جلیل قدر صحابی تھے اور مصر کے گورنر بھی تھے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمارے ہاں دریائے نیل کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم سال میں ایک مرتبہ ایک کماری لڑکی کو دریائے نیل میں زیورات پہنا کر اچھا لباس پہنا کر نہ چھوڑ دیں اس وقت تک دریائے نیل جاری نہیں ہوتا حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں کے نامزد اس عظیم الشان گورنر نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہوں نے فوراں فرمایا کہ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے اس بےہودہ رسم کو ختم کرنا ہوگا چنانچہ آپ نے منع فرما دیا لوگوں کو کہ یہ رسم اب ادا نہیں کی جائے گی اتفاق کی بات ہے کہ دریائے نیل نے خوشک ہونا شروع کر دیا اور یہاں تک خوشک سالی ہو گئی کہ دریائے نیل کا پانی اتنا خوشک ہو گیا لوگوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا تو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہوں کو خط لکھا اور خط لکھ کر سارا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کی ایک رسم ہوتی ہے میں نے انہیں اس رسم کو گورہ کرنے سے روک دیا کہ ایک کماری لڑکی کو یہ دریہ میں چھوڑ دیتے تھے یعنی اس کو ہلاک کر دیا جاتا تھا تو اب یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ لوگ مصر کو اس علاقے کو چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے جواب میں ایک رکع جاری فرمایا اور فرمایا کہ عمر بن آس تم نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے کہ اسلام ایسی شرمناک قسم کی رسم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے رکعے میں لکھا کہ یہ رکعہ دریائے نیل میں ڈال دینا اور رکعے میں کیا لکھا کہ اے دریائے نیل یعنی دریائے کے نام آپ خطاب فرما رہے ہیں کہ اگر تُو خود جاری ہے تو جاری مت ہو اگر تُو خود چل رہا ہے تو تُو جاری نہ ہو اور اگر اللہ رب العزت نے تجھے جاری فرمایا ہے تو میں اللہ رب العزت سے ارض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے حضرت سید العمر بن آس عدی اللہ تعالی عنہوں نے یہ رکعہ دریائے نیل میں ڈالا تو ایک رات میں ہی سولہ گز پانی اوپر آ گیا اور یہ رسم الحمدللہ عز و جل ختم ہو گئی آپ نے دیکھا آپ نے سماعت فرمایا کہ اسلام نے کس انداز سے اس رسم کو ختم کیا ورنہ وہ ہر سال اس رسم کی پابندی کرتے جو کہ کسی بھی طور پر مناسب نہیں تھی نہ شریع طور پر نہ اخلاقی طور پر وہ رسم درست نہیں تھی تو حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں کے فیضان سے الحمدللہ عز و جل اس رسم کا مصر سے خاتمہ ہو گیا جس طرح اس رسم کو ختم کیا گیا اسی طرح اسلام نے بے شمار ایسی رسومات کا بھی خاتمہ کیا ہے اور ایسی رسومات سے اسلام منع فرماتا ہے کہ جو غیر شریع ہوں جب زمانہ جہلیت میں کفار میں بے شمار رسومات کا سلسلہ تھا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب مختلف قسم کی رسومات کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ مردوان کو ان رسومات سے منع کر دیا اور انہی رسومات میں سے انہی لوگوں کی سوچوں میں سے ایک سلسلہ یہ بھی ہوتا تھا کہ سفر المظفر کا جب موقع ہوتا تھا تو سفر المظفر کے موقع پر جو عربز ہیں وہ کئی باتوں کو بہت برا سمجھتے تھے ایک سفر کرنے سے اجتناب کرتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں آفات نازل ہوتی ہیں اور بڑے سپرسٹیشس قسم کے ان کے معاملات ہوتے تھے سفر کے حوالے سے کافی ان کے اندر تواہمات ہوتے تھے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہ مردوان کے سامنے سفر کچھ نہیں ہے اس کے حوالے سے جو تواہمات ہیں اسلام میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کئی لوگوں کا عالم سفر مزفر کے موقع پر صرف عرب دنیا میں ہی نہیں بلکہ سب کانٹیننٹ میں جو ہمارا برے برے سغیر پاک و ہنم ہے یہاں پر بھی اور دنیا کے کئی ممالک میں مسلمانوں کے اندر اب بھی کئی قسم کے وہم پائے جاتے ہیں سفر مزفر کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں اور اس میں نجانے کس کس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں شادی بھی نہیں کرتے ہم اپنی اولاد کی اور اس موقع پر اپنی اولاد کی منگنی بھی نہیں کرنی چاہیے لوگوں کا وہم ہوتا ہے اس موقع پر کوئی بڑا کاروبار لوگ شروع نہیں کرتے جب سفر کا مہینہ آ جائے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر سفر کے مہینے میں اگر سفر کے مہینے میں ہم سفید چنوں پر نیاز نہ دلائیں تو ہماری بلیات اور آفات دور نہیں ہوتی تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اگر تلاوت کی جائے تلاوت قرآن کر کے اس کا ثواب کسی بزرگ کی روح کو احسال کر دیا جائے یا ویسے ہی خیر و برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے سورہ رحمان کی تلاوت کی جائے کسی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کی تلاوت کی جائے تو اس سے یقینا برکت نازل ہوتی ہے لیکن اپنا ذہن یہ بنا لینا کہ جب تک سفید چنے خیرات نہیں کریں گے تو سفر کی بلائیں دور نہیں ہوں گی گھر والوں کی کاروبار اچھے نہیں ہوں گے اور نقصان ہوگا تو اسلام اس قسم کی بدشگونی کی کسی بھی سورت میں اجازت نہیں دیتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور جاہلیت کے ان تصورات کو باطل فرما دیا جو ان لوگوں کے ازہان میں تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی اس طرح کے بے شمار وہم توہمات اور غیر اسلامی سوچیں آ جاتی ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بلاؤں کا مہینہ آ گیا تو یاد رکھئے کہ جتنے بھی مہینے ہیں اللہ رب العزت نے جتنی بھی اوقات ہیں اللہ رب العزت نے ان اوقات کو پیدا فرمایا ہے تو کسی بھی وقت میں کسی بھی وقت میں نحوست نہیں ہوتی نحوست کسی وقت میں نہیں ہوتی یہ نہ سوچیں کہ فلا وقت منحوس ہے فلا سعط منحوس ہے ایسی کوئی اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے ہاں بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ وقت ہر وہ لمحہ منحوس ہے انسان کے نزدیک جس میں انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہ اس شخص کے لیے وقت منحوس ہے اور خوش قسمت ہے وہ سعطیں جن سعطوں میں انسان ذکر الہی عز و جل میں اپنے وقت کو گزارتا ہے اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارتا ہے وہ وقت اس کے لیے بہت اچھا وقت ہے تو منحوس کوئی لمحہ کوئی وقت نہیں ہوتا لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ اگر منحوس سمجھنا ہے تو ایسے اوقات کو منحوس سمجھا جائے کہ جن اوقات میں انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے سلو علی الحبیب ہمارے معاشرے کی بے شمار رسومات خاص طور پر ہمارے سب کانٹیننٹ میں ایک رسم ہے بہت سارے لوگ اس رسم کا شکار ہیں وہ رسم ہے بسند کے میلے کی رسم پتنگ بازی کی رسم شیخ طریقہ تمیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستر قادری رزوی دامت برکات عملالیہ فرماتے ہیں کہ بسند میلہ ایک گستاخِ رسول کی یادگار ہے بسند میلے میں پتنگ بازی کے مقابلے ہوتے ہیں اور فہش قسم کے گانے چلائے جاتے ہیں اور بے ہیائی کا مجموعہ میلوں کے موقع پر ہوتا ہے اور جب پتنگ بازی ہوتی ہے تو کئی شہروں میں اس کی وجہ سے فساد برپا ہو جاتا ہے اس کی دور کی وجہ سے کئی لوگوں کی گلے کٹ جاتے ہیں اس کی دور کی وجہ سے کئی لوگوں کے جسمانی آزہ زائل ہو جاتے ہیں اور پتنگ لوٹنے کے چکر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اپنے مکانات کی چھتوں سے گر جاتے ہیں یا اگر کوئی پتنگ کٹ کر آتی ہے کسی جگہ پر تو اس سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ چند لوگ آپس میں جب اس پر جھپٹتے ہیں تو ایک دوسرے سے دست و گریبان بھی ہو جاتے ہیں لڑائی کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رسم سے اس میلے سے اس قسم کے تہوار سے اپنے آپ کو بچائیں زیادہ تر ہمارے برے سغیر پاکو ہند میں اس کا سلسلہ ہوتا ہے پاکستان میں ہند میں یا بنگلہ دیش میں بھی اس کا سلسلہ ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رسم سے اپنے آپ کو بچائیں کہ اس سے انسان کے لیے خرابی ہی خرابی ہے پیسے کا زیادہ بھی ہے اور کئی قسم کے خرافات اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں اور انسان کو پتا نہیں چلتا تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیں اور اس وقت جو ہمارے سامنے فیدان مدینہ دیرہ غازی خان میں اسلائی بھائی موجود ہے آپ بھی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس رسم سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے ایک اور رسم ہے جو ہماری شادی بیعہ کے موقع پر عام طور پر ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی کی انگیجمنٹ ہوتی ہے ان کی منگنی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر خوب غیر شریع کام کیے جاتے ہیں اور بے پردگی کے مظاہرے ہوتے ہیں تو منگنی ایک قسم کے شادی کے وعدے کا نام ہے تو منگنی اگر شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا بہت زیادہ احتمام ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو ہم جمع کر لیتے ہیں اپنے اخراجات کو بھی بڑھا لیتے ہیں اور کئی ایسے سلسلے دیکھنے میں آئے کہ لڑکے والے یا لڑکی والے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کئی کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں غریب بچی کا جو باپ ہوتا ہے اب اسے رسم دنیا کو نبھانے کے لیے کئی کام کرنے پڑتے ہیں اس کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ رسم ضروری ہے اور اس رسم میں ہمیں اتنی دیگے پکانی ہے اتنے لوگوں کو ہمیں کھانا کھلانا ہے یا اتنے لوگوں کو سوفٹرنگ پیش کرنے ہیں اور اگر ایسا نہ ہو تو سامنے والے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے تو اپنے اوپر اتنا بوجھ لاد لیتے ہیں بعض لوگ کہ اگر میں نے یہ خرچہ نہ کیا تو یہ بڑا آکورڈ سا فیل ہوگا کہ دیکھو جی مہمانوں کو کچھ نہیں کھلایا مہمانوں کو اس نے جناب فاس فوڈ نہیں کھلایا مہمانوں کو اس نے بریانی نہیں کھلائی مہمانوں کو اس نے چائے نہیں پلائی تو اس موقع پر کئی لوگ اتنا زیادہ اپنے اوپر خرچوں کا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ پھر وہ سود جیسی آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اب کرنا تو ہے یہ کام تو اب سود جیسے معاملات میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس طرح اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ لاد کر بہت سارے گناہوں کا دروازہ اپنے لیے کھول دیتے ہیں کئی لوگوں کے مکان بگ جاتے ہیں جائدادیں بگ جاتی ہیں ایسی شادیوں اور ایسی منگنیوں کے چکر میں اب ظاہر ہے منگنی اس انداز سے کی ہے کہ جس میں کئی خلاف شرع کام کیے سادگی سے بھی ہو سکتی تھی دو چار افراد آتے اور ایک کومیٹمنٹ ہو جاتی کہ جناب ٹھیک ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے کریں گے فلا موقع پر فلا ڈیٹ پر ہم شادی بھی کر دیں گے تو ایک مسئلہ حل ہو جاتا بارال وہ بہت احتمام کے ساتھ یہ رسم ہم ادا کرتے ہیں تو اس میں یہ غور کیجئے کہ یہ اس رسم میں کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانی والے معاملات ہوتے ہیں اگر چند افراد آپس میں یہ کومیٹمنٹ کر لیں یہ معاہدہ کر لیں کہ فلا کی فلا کے ساتھ نسبت تیہ کر دی جاتی ہے اس میں نہ گانے چلائے جائیں اس میں نہ کوئی اس قسم کے بےہودہ رقص کی محفل ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو جہاں جہاں ہمارا دائرہ کار ہے دائرہ اثر ہے ہماری سنی جاتی ہے ہم اس رسم کو جس انداز سے آج ہمارے معاشرے میں یہ مروج ہے اس انداز سے انشاءاللہ رب العزت نہیں ہونے دیں گے کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو خود آ کر رنگ پہناتا ہے انگوٹھی پہناتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو اس کے لیے نامحرم ہی ہوتی ہے تو اس طرح کی بہت سارے معاملات اور خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے سے اس قسم کی رسومات کو ختم کریں اور ایسا کام کریں کہ جن کاموں کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں اسی طرح جب تاریخ کا معاملہ آتا ہے جب تاریخ تیہ ہوتی ہے لڑکے اور لڑکی کی شادی کی تو کئی برادریوں میں یہ معاملہ ہے کہ اس موقع پر بھی بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے ایک بارات کی صورت میں جاتے ہیں لڑکی والوں کے گھر اور بھری برادری میں بہت سارے لوگوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلان تاریخ کو آ جائیں اور بیٹی کو ہماری بیٹی کو رخصت کر کے لے جائیں تو اس موقع پر بھی بہت زیادہ تکلفات بھی ہوتے ہیں اور گانے باجے بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی ہم اگر ایوائیڈ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں آسانیہ ہوں گے پھر بارات کے موقع پر بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بارات ماذا اللہ بینڈ باجوں کا نام ہے بارات بہت زیادہ میوزک کی آواز کو بلند کرنے کے نام کو لوگ بارات سمجھتے ہیں اور بہت ہی مشہور قسم کے بینڈ منگوائے جاتے ہیں بلوائے جاتے ہیں لوگوں کی نیدے خراب کرتے ہیں لوگ رات کے ایک بجے دو بجے بینڈ بج رہا ہے اور ایک گوسرے سے کمپیٹیشن ہو رہا ہے کہ اگر فلاں نے فلاں بینڈ بجوایا تھا تو میں فلاں کمپنی کا بینڈ بجواوں گا فلاں نے فلاں احتمام کیا تھا تو میں فلاں احتمام کروں گا تاکہ کسی صورت میں بھی مجھ میں کوئی یہ نہ کہے کہ کمی آگئی ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی ماحول کا فیدان ہے کہ اس مدنی ماحول نے شادی بیعہ کے موقع پر کتنا زبردست سسٹم رائج کیا کہ شیخ طریقہ تمیر علیہ سنت دامت مرکاتہم العالیہ کی یہ وش ہوتی ہے اور الحمدللہ اس وقت دنیا میں جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے دعوت اسلامی سے محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں ایک وقت تھا کہ اس وقت میں اسلامی بھائیوں کی سنی نہیں جاتی تھی ہماری اسلامی بہنوں کی سنی نہیں جاتی تھی اور بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار یہ لوگ ہو جاتے تھے کہ والدین زبردستی شادی بیعہ کے موقع پر ان رسومات کو کرا رہے ہیں کہ جو کسی طور پر بھی اسلام جن کی اجازت نہیں دیتا اسلام جن سے منع کرتا ہے ایسی رسومات کے حوالے سے والدین یا بڑے بڑے حکم دیا کرتے تھے کہ ایسا کرو لیکن الحمدللہ امیرہ علیہ السنت دامت مرکاتہم العالیہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت اور پیارے انداز نے معاشرے میں بہت زیادہ چینج پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم امیرہ السنت کی خواہش کیا ہوتی ہے شادی بیعہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے کئی خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ رت جگوں کی محفلے ہوتی ہیں رت جگوں کی محفلے ہوتی ہیں ہمارے پنجاب میں تو اس کو اور برا نام دیا جاتا ہے وہ برا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا رت جگوں کی محفل ہوتی ہیں ان میں ناچ گانے کا سلسلہ ہوتا ہے اور کئی ایسے گھرانوں کی عورتیں جو بڑی معزز سمجھی جاتی ہیں اپنے خاندان میں تو کیا کہتی ہیں کہ ہم آپس میں عورتیں عورتیں ڈانس کر رہے ہیں ہم کوئی مردوں کو تو نہیں بلا رہے یہاں پر ہم عورتیں ڈانس کر رہے ہیں اور میوزک کی آواز کو بلند کر کے ان عورتوں کو بھی اس ڈانس میں شرکت کرنا ہوتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے رشتے دار خواتین آئیزہ و اقربہ یعنی عورتیں مردوں کا پروگرام تو الگ ہوتے ہیں میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ عورتیں جو گھر سے باہر پردے کے بغیر نہیں نکلتی ہیں ان کا بھی کہنا ہوتا ہے کہ اگر ہم رت جگوں کی ان محافل میں نہ جائیں تو پھر ہماری رشتے داری کیسے نبھے گی تو ہم تو رشتے داری کو نبھانے کے لیے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر میوزک کو چلا کر اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو رہی ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر ڈانس کرو اور پھر آگے سے انٹرپیٹیشن دی جاتی ہے آگے سے اس کی وضاحت دی جاتی ہے اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہم عورتیں آپس میں یہ گانے باجے کا سلسلہ کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا اگر عورتیں آپس میں گانے باجے کا سلسلہ کریں اگر وہ میوزک چلا کر ڈانس کریں تو شریعت نے اس کی کس موقع پر کہاں اجازت دی ہے تو ہم کسی بھی ایسی رسم کو اپریشیٹ نہ کریں کسی بھی ایسی رسم میں شرکت نہ کریں کہ جس رسم میں شرکت کرنے سے ہم پر گناہ لازم آتا ہوں کسی بھی ایسی رسم جس میں شرکت کرنے سے ہم پر گناہ لازم آئے کیا ضرورت ہے اس رسم میں شرکت کرنے کی بلکہ بعض ایسی عورتوں کے بارے میں سنا جاتا ہے بعض برادریوں میں کہ وہ مشہور ہوتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب محفلوں میں آتی ہیں تو محفلوں کی رونکوں کو دوبالہ کر دیتی ہیں معاذ اللہ جن محافل میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف وردی ہو رہی ہو وہ محفل زینت والی محفل نہیں ہوتی وہ محفل جہنم کی طرف لے جانے والی محفل ہوتی ہے تو ایسی محافل سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کریں تو میں نے جیسا کہ ارز کیا کہ امیر علیہ السنت کی سوچ کیا ہے یہ کوئی نئی سوچ نہیں ہے امیر علیہ السنت نے اس کا آلٹرنیٹیو ہمیں دیا ہے وہ آلٹرنیٹیو کیا ہے کہ آپ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اجتماع رکھیں اجتماع ذکر و نات رکھیں جس میں رب کائنات کے نام کا ذکر ہو جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدہ سرائی ہو جس میں ناتیں پڑھی جائیں آپ جسے محفل نات کہتے ہیں ایسی محافل رکھیں اس موقع پر تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے اس سلسلے کو عام کیا آج کئی ایسے خاندان ہے کئی ایسی برادریوں ہیں کہ جن خاندانوں اور جن برادریوں میں رت جگہوں کے علاوہ شادی بیعہ کے موقع پر کچھ نہیں ہوتا تھا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے الحمدللہ عز و جل ان میں ایسی تبدیلی قائم کر دی ہے ایسی تبدیلی ان لوگوں میں آئی ہے کہ آج وہ اپنی شادی کے موقع پر بھی محفل نات کے علاوہ کوئی محفل منعقد نہیں کرتے محفل نات ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل جیسے عام طور پر ملاد بھی کہتے ہیں نام تو کوئی بھی رکھ لیں ملاد رکھ لیں محفل نات رکھ لیں اجتماع ذکر نات رکھ لیں تو ایسی محفل یہ تابعل تحسین ہے اور دیکھیں کہ کیا سلسلہ ہوا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باراتوں میں جو بینڈ لے کر جاتے ہیں ہمارے ہاں الحمدللہ عز و جل کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے اگرچہ یہ کوئی لازم نہیں ہے لیکن اس کا آلٹرنیٹیو بتا رہا ہوں آپ کو کہ جن لوگوں کو شوق ہے وہ باراتے لے کر جاتے ہیں کہ بڑی بڑی باراتے لے کر جانی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کئی ناتخان اسلامی بھائی وہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے نات پڑھتے ہوئے جاتے ہیں بارات کے ساتھ لیکن اس میں بھی ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس میں بھی ہمارے سپیکر کی آواز بعض وقت بہت بلند ہوتی ہے بغیر سپیکر کے پڑھتے ہوئے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں بھی اب کمپیٹیشن شروع ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے ساؤنڈ بک کرائے جاتے ہیں بڑے بڑے ریکارڈرز ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے بہت دور تک بہت دور تک آواز جاتی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے حضرات صحابہ علیہ مردوان کا طریقہ اگر آپ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں بہت منفریت تھا کہ چند لوگ اس موقع پر شریک ہوتے تھے اور نکاح ہوتا تھا اور نکاح کے بعد رخصتی اور اس کے بعد پھر ولیمے کا سلسلہ ہوتا تھا لیکن ہمارے معاشرے کی رسوم و رواج نے ایسا بڑا غرق کر دیا کہ لوگ آج اپنی بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں اتنا اتنا جہیز جمع کرنا پڑے گا تو شادی ہوگی دولے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اتنا ملے گا تو ہوگی اور پھر کئی خاندانوں میں تو یہ رسم ہے کہ جب لڑکی کے لیے جہیز جمع کر لیتے ہیں تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس جہیز کی پورے چوک پر کسی بڑی گلی میں نمائش ہوتی ہے کہ ہم اب ہم اپنی بیٹی کو ایسا دے رہے ہیں تقریباً دو تین سال پہلے مجھے ایک اسلامی بھائی ملے یعنی اہل محبت تھے اجتماع میں آتے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کئی لے کر جانا ہے دعا کرانی ہے تو میں نے کہا ٹھیک کہ کسی گھر میں لے کر جا رہے ہوں گے تو مجھے ایک جگہ لے کر گئے تو ایک گراؤنڈ سا نظر آیا اس گراؤنڈ میں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ رضائیوں کے سیٹ رکھے ہیں بہت سارے کوئی پچیس تیس رضائیاں ہیں کوئی بیس پچیس کمبل ہوں گے دو کاریں کھڑی ہیں دو تین کمپنیوں کی موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں اور دینر سیٹ اتنے کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ کوئی نمائش میں آیا ہوں بعض پلوٹس میں نمائش ہوتی ہے نا یا نمائش ہوتی ہے یہ کوئی سیل لگی ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی سیل لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ کیا ہے یعنی دو تین منٹ کے اندر اندر بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں نا تو شادی کے موقع پر ہم لڑکے والوں کو یہ چیزیں دیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ تو ما شاء اللہ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں اگر آپ جیسے لوگ اس قسم کے معاملات کریں گے اور پھر ساری دنیا کو دکھائیں گے تو آپ بتائیں کہ لوگوں پر کیا اثر ہوگا کہ جس کے پاس اپنی بیٹی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کیا سوچے گا اور پھر لڑکے والوں کے تو اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈز بڑھ جائیں گے تو باراللہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں قرآن و سنت کے راستے پر چلایا ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم لالیہ کے جانشین محترم جب نکاح ہوا تو اس میں ہم موجود تھے الحمدللہ بہت سادگی سے ہوا اور ایسی بارات کے موقع پر بھی چند اسلامی بھائی تھے اور جب ولیمے کا موقع آیا تو اس وقت غالباً گیارہ یا بارہ عراقین شورا تھے ان عراقین شورا کو جو ولیمہ دیا گیا جانشین اتار کی شادی کا جو ولیمہ تھا اس ولیمے میں ایسے دال چاول دیے گئے کہ ایسی دال اس میں ڈالی گئی کہ جس دال میں گھی نہیں ڈالا گیا تھا اس وقت جو میں اس وقت وہاں حاضر تھا تو میں نے دیکھا تو اس انداز سے بھی شادی ہو سکتی ہے ہم نے خامخواہ اپنے اوپر سوار کر لیا اپنے اوپر مسلط کر لیا کہ اگر شادی بیعہ کے موقع پر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کام نہیں کریں گے تو شادی بیعہ نہیں ہو سکتی اگر بہت بڑی بارات لے کر نہیں آئیں گے تو شادی نہیں ہو سکتی اگر بہت بڑا انتظام نہیں کریں گے تو شادی نہیں ہو سکتی لڑکی والوں پر اتنا بوجھ دالا گیا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھا گیا کہ تین تین چار چر ہزار لوگوں کے لیے وہ کھانے بناتے ہیں آپ سوچیں کہ تین چار ہزار افراد کا کھانا لڑکی کے والدین پر اس کے بھائیوں پر کتنا بڑا بوجھ ہوگا اگر ہم اسلام سے سچے انداز سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمیں اپنی خوشی میں اپنی غمی میں ان تمام مواقع پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا چاہیے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں ہم حضرات صحابہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں اگر آپ حدیث طیبہ کا متعلقہ فرمائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کئی ایسے مواقع تھے جن مواقع پر حضرات صحابہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خوشی کے موقع پر شادی کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں بلایا ہم تو کہتے ہیں کہ جب شادی بیعہ کا موقع ہو تو پوری برادری آ جائے ورنہ نہ کٹ جائے گی ہم ہزاروں لوگوں کو دعوت دیں کھانے پینے کے مسائل ان مسائل کی وجہ سے کتنے ہمارے معاشرے میں کتنی خرابیاں آ رہی ہیں گھر کے گھر بک رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں بعد میں وہ کا پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو لاکھوں روپے کرز لیے تھے اب کرز کیسے ادا کروں پھر سودھ والوں کے پاس جاتے ہیں سودھ لینے کے لیے اور سمجھتے ہیں کہ شاید سودھ کی رقم لے کر ہم کرزوں سے نجات پا لیں گے لیکن اور زیادہ کرزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں حدیث تیبہ میں سے مجھے ایک دو واقعات یاد آگئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے کپڑوں پر زافران کا کوئی نشان تھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شادی کر لی ہے تو ارشاد فرمایا کہ اگر شادی کر لی ہے تو پھر ولیمہ کا احتمام کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ کر لو اب ایک بکری کتنے لوگ کھا لیں گے زیادہ زیادہ تو میرے دیرہ غازی خان کے اس سنت ابر اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ آج ہم نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا اسی وجہ سے معاشرے میں خرافات ہو رہی ہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی عام ہو رہی ہیں شادی وہ عظیم کام تھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے جب بندہ شادی کر لیتا ہے فَيَسْتَقْمِلُ نِصْفَ دِينِهِ وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے وہ اپنے آدھے دین کی تکمیل کر لیتا ہے فَلْيَتَقِلَّهُ فِي نِصْفِ ثَانِی اسے چاہیے کہ وہ باقی آدھے میں اللہ رب العزت سے ڈرے ہمارے معاشرے میں ایک سنت یاد ہے کہ جی شادی کرنا سنت ہے ہر بندہ کہتا ہے کہ شادی کرنا سنت ہے لیکن یہ غور کرنا چاہیے کہ کس انداز سے شادی کرنا سنت ہے اس انداز کو تو اپنائیں ہماری منگنی سے لے کر آخری رسم تک ساری رسوم کو اگر ہم دیکھیں تو اکثر رسوم ایسی ہوتی ہیں کہ جو خلاف شرع ہوتی ہیں مہندی کے حوالے سے بزرگوں نے فرمایا ہے علماء نے فرمایا کہ اگر عورتیں لڑکی کے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگا دیں تو جائز ہے لیکن ہمارے ہاں مہندی کیا ہوتی ہے کہ لڑکیاں ٹرے لے کر بے پردہ بازاروں سے گزر رہی ہوتی ہیں مومبتیاں لے کر ٹرے لے کر مہندی سجا کر لڑکوں کے گھروں میں جاتی ہیں پھر لڑکوں کے گھروں سے لڑکی کے گھر والوں کی طرف مہندی کے رسم ہوتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے شادی کی اتنی خاموشی سے یعنی بہت زیادہ لوگوں کو جمع نہیں کیا ایسی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے انسار کی فلان قبیلے میں شادی کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے آگے اور بھی باتیں ارشاد فرمائی اس کی اس وقت یہاں حاجت نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے جاننے والے سارے کے سارے رشتدار میرے پیر و مرشد اور میرے بڑے نگران میرے ذمہ داران میرے دوست میرے احباب میرے بزنس پارٹنر میرے فلان برادری کے شخص یہ سارے کے سارے میں اپنی شادی کے موقع پر بلالوں تو شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم لڑکی والوں پر بوجھ ڈالے یا لڑکے والوں پر بوجھ ڈالے بلکہ ایک سنت کی تکمیل ہوتی ہے اور کچھ لوگوں پر واجب بھی ہوتی ہے اس کی تفصیل اگر جاننا چاہیں عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اور عاشقان رسول کے سنتوں بھرے مدنی قافلیں ان کے ساتھ سفر اختیار کریں عاشقان رسول کے ساتھ اگر سفر اختیار کریں گے مدنی قافلوں میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں سیکھنے کا موقع ملے گا اب ایک مدنی قافلے میں سب کچھ نہیں سیکھ سکیں گے لیکن اس مدنی قافلے میں کم از کم اتنا ہوگا کہ ہمیں حلال و حرام کا پتہ چل جائے ہمیں شریعت کا پتہ چل جائے ہمیں قرآن و سنت کا پتہ چل جائے اصل راستہ جو ہے اصل کامیابی ہے وہ قرآن و سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان واضح طور پر آپ نے اشارت فرمایا ترکتو فیکم امرائم لن تدلو ما تمسکتو بھی ما کتاب اللہی و سنت رسولی کہے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے رکھو گے تم ہرگز گمرا نہیں ہوگے کتاب اللہی و سنت رسولی اللہ رب العزت کی کتاب اور اس کی رسول کی سنت انہیں تھامے رکھنا یہ نجات دلاتا ہے انہیں تھامے رکھنا گمراہی سے بچاتا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں ہمارے بڑے 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 کہتے ہیں اس لیے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے تو یاد رکھئے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا اگر بڑے بڑے حکم دیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنی لا طاعت المخلوقی فی معصیت الخالق کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا درست نہیں ہے جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے ہم بڑے بڑوں کی بات اس وقت مانیں گے کہ جب ان کی باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہوں قرآن و سنت سے ٹکرائیں نہ اگر وہ خرافات کی باتیں کریں اگر وہ بینڈ باجے کی باتیں کریں اگر وہ گناہ کی باتیں کریں تو ہمیں گنڈا لے کر کھڑے نہیں ہو جانا بلکہ حکمت عملی کے ساتھ ہمیں ان معاملات کو فیس کرنا ہے دارالفتہ علیہ السنت رہنمائی لے لیں دارالفتہ علیہ السنت ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ بھئی اس قسم کے معاملاتیں میں کیا کروں تو پھر جیسا آپ کو دارالفتہ علیہ السنت سے رہنمائی ملے آپ اس کے مطابق کریں اور اپنے جو آپ کی رسومات ہیں آپ کے خاندان کی آپ کی برادری کی جو رسومات ہیں ان رسومات کے حوالے سے ایک سوال تیار کریں ایک استفتہ تیار کریں ایک پرچہ تیار کریں اس پرچے پر لکھ دیں کہ ہمارے ہاں ایسے ایسی رسومات ہیں اگر دارالفتہ علیہ السنت آپ کو جواب دے کہ فلا رسم چھوڑ دیں چھوڑ دیں اگر وہ فرمائیں کہ فلا رسم میں کوئی حرج نہیں ہے تو ٹھیک ہے وہ رسم چلنے دیں جب دین اسلام کسی رسم سے منع نہیں کر رہا تو ہم اس سے کیوں منع کریں تو اپنے معاملات میں دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لینے کو یہ ہم اپنا طریقہ بنا لیں اسی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی تو میں بات کر رہا تھا کہ مخلوق کی اطاعت جی والدین ناراض ہو رہے کہ آپ برات لے کے جائیں گے تو آپ نے بینٹ باجے ساتھ لے کر جانے ہیں والدین فلاں بات کر رہے ہیں والدین فلاں بات کر رہے ہیں دادا جان فلاں بات کر رہے ہیں دادی جان فلاں بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس راستے کو اپنانا ہے کہ جس راستے کو اپنانے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے وہ کیا سورہ فاتحہ میں روز ہم دعا کرتے ہیں اہدین السغوات المستقیم اے اللہ میں سیدھی راہ پر چلا سغوات اللہذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا احسان ہوا ان لوگوں کے راستے پر چلا اور وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ اللہ رب العزت کے پیارے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا من یتع اللہ والرسول فا اولائکم انعم اللہ علیہم من النبیجین والصدیقین والشہدائی والصالعین وحسن اولائک رفیقہ کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ کا فضل ہوا وہ کون ہے نبی صدیق شہدہ صالحین ان لوگوں کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے حصول کا راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ اللہ رب العزت کے انعامات سے حصہ پانے کا راستہ ہے ان لوگوں کے راستوں کو ہم اختیار کریں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاس میں زندگی کیسے گزاری ہمارے بذرگوں نے زندگی کیسے گزاری ہمارے بذرگوں کا انداز زندگی کیسا تھا ہمارے بذرگوں کا رہن سہن کیسا تھا آج پوری دنیا میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں ہم میں سے کون ہے جو داتا صاحب کا رشتہ دار یہاں پر موجود ہو لیکن اللہ رب العزت نے ان نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دی ان نیک بندوں نے اپنی زندگی کو شریعت اور سنت کے مطابق بذر کیا آج ڈبل بارہ گھنٹے ان کے مزارات پر تلاوت قرآن ہو رہی ہے آج مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ان سے محبت کرنے والے ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی شریعت کے مطابق گزاری آج مشرق و مغرب شمال و جنوب میں ان کی گیارویں شریف منائی جاتی ہے آج ان سے محبت کرنے والے آپ کو اکوانِ عالم میں نظر آئیں گے تو اصل کامیابی کا راستہ انہی لوگوں کا راستہ ہے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے انعام یافتہ لوگ ہیں انہی لوگوں کے رستے پر چلنا کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے اور یقین کیجئے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ رب العزت کا ولی نہیں بن سکتا یاد رکھیے کہ جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا عامل نہ بن جائے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے سارے راستوں کو بن پایا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آپ کا ایک فرمان ملتا ہے اور کئی بزرگوں نے کئی بزرگوں کا فرمان اس حوالے سے بیان کیا کہ اگر کسی شخص کو دیکھے اگر کسی شخص کو دیکھے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے ہم نے نہیں دیکھا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اتنا بڑا کام کر دے آپ کے سامنے کہ ہوا میں اڑنے لگ جائے اگر دیکھو کہ کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے آگ کھا رہا ہے یا پانی کی سطح پر پیدل چل رہا ہے لیکن اگر وہ کسی فرض کو چھوڑ رہا ہے اگر وہ فرض کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا یہ سارا کا سارا عمل دھوکہ ہے استدراج ہے دھوکہ ہے سنت اور فرائز کی پابندی کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کا مقرب نہیں بن سکتا رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قل ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ بھی تمہیں اپنا دوست رکھے گا تو اللہ رب العزت کی دوستی یقیناً ہر مسلمان کی مندل ہونی چاہیے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پیارے بن جائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اپنا دوست بنا لے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فرامین کو آپ کی سنتوں کو دل و جان سے وابستہ کر لیں کوئی بھی عمل کریں اس عمل کے کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں یہ عمل میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ٹکراتا تو نہیں ہے یہ سنت سے محبت ہمارے دلوں میں اللہ کرے کہ ایسی آ جائے کہ ہم دنیا کے کسی مقام پر بھی ہو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ ہم معاشرے کے تریڈیشنز کی پرواہ نہیں کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے رسول کا طریقہ کیا ہے حضرتِ حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے دربارِ کسرہ میں ہیں ایک ٹریٹی سائن کرنے کے لیے ایک پیکچ کرنے کے لیے ایک معاہدہِ امن پر کلام کرنے کے لیے حضراتِ صحابہ علیہ مردوان دربارِ کسرہ میں جاتے ہیں اپنے وقت کی سپر پاور ہے اپنے وقت کے سب سے طاقتور لوگ تصبر کیے جاتے ہیں وہاں جب کھانا شروع ہوتا ہے تو ایک لقمہ حضرتِ حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے نیچے گرتا ہے آپ اس لقمے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ساتھ والے شخص نے کہا کہ حضیفہ یہ لوگ اسے بڑا اوکورٹ سا فیل کرتے ہیں اسے بڑا برا سا خیال کرتے ہیں یہ ان کی روایات کے خلاف ہے یہ ان کی ٹریڈیشن کے خلاف ہے کہ کوئی چیز نیچے سے اٹھا کر کھا لی جائے تو حضرتِ حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا اہلِ محبت کا جواب یہی ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا تو عاشقوں کے انداز یہ ہوتے ہیں اولیاء کے انداز یہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے پیاروں کے انداز یہ ہوتے ہیں شروع سے آپ اولیاء کرام کی اگر فہرست کو پڑھیں ان کی مبارک زندگیوں کا متعلقہ کریں ان کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات سے بھرپور ہمیں نظر آئے گی اگر داتا صاحب کو کوئی مقام ملا تو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ملا اگر حضور غوث پاک کو رب کائنات کی بارگاہ میں کچھ درجہ ملا تو وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ملا اگر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کا نام ہمارے درمیان آج لیا جاتا ہے تو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے ملا اگر خاجہ خاجگان کی عظمتوں کے ڈنکیں آج دنیا میں بج رہے ہیں تو قرآن و سنت پر عمل کرنے سے بج رہے ہیں اگر آج حضرت بہاودین نقشمند رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر دنیا کے مختلف ملکوں میں ہے تو یہ قرآن و سنت کے مطابق کردار کو سمارنے سے ہے اگر آج شیخ شہاب الدین صحر وردی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہے تو یہ تمسو کے سنت کی وجہ سے ہے آپ دیکھئے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے آج کل کے اس ماحول میں اس معاشرے میں سنت کے معاملات کو کیسے زندہ کیا ہے شیخ طریقہ تمیر علیہ السنت کی جو سوچ ہے یہ سوچ کیسے بنی یہ سوچ بنی آپ کی والدہ محترمہ کے انداز سے یونیورسل ٹرث ہے یونیورسل ٹرث ہے آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے میرے شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ اپنی اولاد کو اس انداز سے تربیت دی کہ ایک مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے کہ ہمیں فرائض سنتیں واجبات پر عمل کرنے کی طرف سختی فرماتیں کہ یہ کریں ہم کریں تو فرمایا کہ والدہ محترمہ کہ فرامین کا نتیجہ تھا کہ مجھے یاد نہیں کہ بچپن میں میری کوئی نماز فجر چھوٹی ہو بچپن میں کبھی نماز فجر میری چھوٹی ہو مجھے یاد نہیں الحمدللہ دعوت اسلامی ایک سو چار شباجات گننا بھی بہت مشکل ہے مختلف زندگی کے پہلوں کو کبر کیا گیا آن لائن جامعہ المدینہ آن لائن مدرست المدینہ آن لائن تقریباً چھے سٹھ ممالک میں عاشقانِ رسول کو قرآنِ مجید فرقانِ حمید اور دیگر کورسز الحمدللہ عز و جل کروائے جا رہے ہیں چھا سٹھ ممالک میں تو آج کے ڈیرہ غازی خان کے اس اجتماع میں میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی جامعہ المدینہ کے آن لائن کورسز میں سے کوئی کورس کر سکتے ہیں ایک کورس مجھے بتایا گیا تھا کہ میں اس کا اعلان کروں یہ جامعہ المدینہ آن لائن اس کے تحت چار سالہ درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے اور درجے کا دورانیا تقریباً ایک گھنٹہ ہے اور آن لائن کورسز کے تحت تقریباً تیس کورسز کروائے جا رہے ہیں جن میں چند کورسز کے نام آپ سمات فرما لیجئے تفسیر قرآنِ کریم پر دو طرح کی کورسز ہیں ایک وہ ہے کہ جس میں پورے قرآنِ پاک کی تفسیر تفسیر سیات الجنان پڑھائی جاتی ہے اس کورس کا نام بھی تفسیر سیات الجنان ہے اس کی مدت جو ہے یہ تقریباً چھبیس ماہ ہے اور دوسرا کورس فیضانِ تفسیر کے نام سے ہے جس میں قرآنِ کریم کی مختصر تفسیر پڑھائی جاتی ہے اور اس کے مدت تقریباً بانوے دن ہے فیضانِ بہارِ شریعت کورس اس کورس میں عالم بنانے والی کتاب بہارِ شریعت بارہ ماہ میں تقریباً پوری پڑھائی جاتی ہے فقہ و عقائد کورس اس کورس کی مدت بھی تقریباً بارہ ماہ ہے اور اس میں عقائد و فقہ کی مختلف کتب پڑھائی جاتی ہے اور فرض علوم سکھائے جاتے ہیں فیضانِ نماز کورس اور طہارت کورس ان دونوں کورسیز میں نماز اور طہارت کے مسائل تفصیلاً پڑھائی جاتے ہیں اور ان دونوں کورسیز کی مدت تقریباً 63 دن ہے فیضانِ حج اور فیضانِ عمرہ کورس زائرینِ حرمینِ طیبین کے لیے بہت سے شاندار کورسیز ہیں جن میں حج اور عمرہ کی تفصیل ہیں انہی کورسیز کے ساتھ ساتھ ایک کورس ہے نیو مسلم کورس اس میں ایک نئے مسلمان کو کون کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے کون کون سی چیزیں سیکھنا لازم ہے کون کون سی باتیں سیکھنا لازم ہے وہ تمام باتیں الحمدللہ انہیں سیکھائی جاتی ہیں یہ بہتر دن کا کورس ہے سنتِ نکاح کورس یہ کورس شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے بہت شاندار ہے جس میں نکاح کے مسائل میاں بیوی کے حقوق گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں اس کی مدتیں تقریباً تیس دن ان کورسز کے علاوہ فیدانِ فرد علوم کورس تجہیز و تکفین کورس فیدانِ رمضان کورس فیدانِ زکاة کورس فیدانِ تصوف کورس عربی گرامر کورس احکامِ قربانی کورس وغیرہ وغیرہ تو یہ کورسز ان کے حوالے سے اگر آپ معلومات لینا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.davateslami.net اس پر آپ جائیں اور ڈپارٹمنٹ کے آپشن میں جا کر جامت المدینہ آن لائن سے اس کا فارم حاصل کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو کئی معلومات دے دی جائیں گے آج کے اس سنتوں بھرے اجتماع میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اقیقے کی سنت کے حوالے سے سنیں گے صلو علی الحبیب شیخ طریقہ تمیر اہل سنت دامت براغات و علیہ کا بہت ہی مشہور بیان کا رسالہ ہے غفلت اس سے اقیقے کی چند سنتیں اور آداب سماعت فرما لیجئے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لڑکا اپنے اقیقے میں گروی ہے یعنی ساتھویں دن اس کی طرف سے جانور زباہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور سر مونڈا جائے گروی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پورا نفع یعنی فائدہ حاصل نہ ہوگا جب تک اقیقہ نہ کیا جائے اور بعض محادثین نے فرمایا ہے کہ بچے کی سلامتی اور اس کی نشو نمہ کے لیے یعنی اس کی نشو نمہ یعنی بہترین انداز سے اس کا پھلنا پھولنا اس کا بڑھنا اس کی گروت یہ اقیقے کے ساتھ وابستہ ہیں بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو جانور زباہ کیا جاتا ہے اس کو اقیقہ کہتے ہیں لڑکے کے اقیقے میں دو بکرے اور لڑکی کے اقیقے میں ایک بکری زباہ کی جائے اور بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے اقیقے میں نر جانور اور لڑکی کے اقیقے میں مادہ جانور منتخب کیا جائے بہتر یہی ہے قربانی کے اونٹ وغیرہ میں بھی اقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے یاد رکھئے کہ اقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں ہے یہ صرف سنت مستحبہ ہے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اقیقے کے حوالے سے بھی بہت سارے لوگ لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں تو یہ سنت مستحبہ ہے اگر گنجائش ہو تو ضرور کرنا چاہیے نہ کرے تو گناہ نہیں البتہ اقیقے کے سواب سے محرومی ہے تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی آپ کام کر سکتے ہیں شادی بیعہ یا خوشی کے کام جو آپ کریں ان کاموں کو سادگی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ سنت ادا کر رہے اس میں کئی فرض چھوڑ رہے ہوتے ہیں ان باتوں کا خیال رکھیں بچہ اگر ساتھویں دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا اقیقہ نہ کرنے سے کوئی اثر یعنی اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بچے کا اقیقہ نہ کیا جائے اور وہ فوت ہو جائے تو یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ بچہ اگر ساتھویں دن سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا اقیقہ نہ کرنے سے کوئی اثر اس کی شفاعت وغیرہ پر نہیں کہ وہ وقت اقیقہ آنے سے پہلے ہی مر گیا ہاں جس بچے نے اقیقہ کا وقت پایا یعنی سات دن کا ہو گیا اور بلا عذر با وصف استطاعت یعنی طاقت ہونے کے باوجود اس کا اقیقہ نہ کیا اس کے لیے یہ آیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت نہ کرنے پائے گا اقیقہ ولادت کے ساتھویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے ورنہ چودھویں ورنہ اکیسویں ورنہ زندگی میں کسی بھی موقع پر اقیقہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے سنت ادا ہو جائے گی صلو علی الحبیب میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خان کے مدینہ موسیقی موسیقی موسیقی